سامنے آپ کو مندر کے جنڈے نظر آ رہے ہوں گے بلکل سامنے اس وقت وہاں عبادت کا وقت بھی قریب ہے یہاں پر اب لوگ جائیں گے عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پر چھرچ موجود ہیں یہاں پر اتوار والے دن جو ہے وہ عبادت ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس وقت بند ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو ظاہر ہیں یہاں مسجد بھی ضروری ہے تو وہ سامنے آپ کو دیکھیں مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی اسلام علیکم جی ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں کراچی کے ایسے علاقے میں موجود ہوں جو ایک تاریخی اور قدیمی علاقہ بھی مانا جاتا ہے اچھا اس علاقے میں آنے کا آج میرا یہ مقصد ہے کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جڑا والا میں تقریباً بیس سے زائد چر جلائے گئے اور وہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ وہاں پر کسی عیسائی نے قرآن پاک کی بے حرمدی کی تھی اور اس کو لے کر مسلم کمیونیٹی نے تمام چرچ ان کے علاقوں ان کے بستیوں کو جلائے گیا جو کہ غلط تھا کیونکہ قانون موجود ہے اگر کوئی قرآن شریف کی بے حرمدی کرتا ہے تو آپ اس شخص کو پکڑیں آپ اس کو سزا دلوائیں یہ نہ کہ آپ جا کے ان کی کمیونیٹی کو آپ ٹورچر کریں ان کو آپ پکڑیں ان کے چرچ توڑیں تو اس علاقے میں آج آنے کی سب سے بڑی وجہ ہماری یہی ہے کہ اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں جس گراؤنڈ میں میں موجود ہوں یہاں پر آپ کو تمام مذاہب کے عبادت گاہیں جو وہ ملے گی اس کی یہ دیکھیں سامنے آپ کو مندر کے جنڈے نظر آ رہے ہوں گے بالکل سامنے اس وقت وہاں عبادت کا وقت بھی قریب ہے یہاں پر اب لوگ جائیں گے عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں پر دیکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پر چرچ موجود ہیں یہاں پر اتوار والے دن جو ہے وہ عبادت ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس وقت بند ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو ظاہر ہیں یہاں مسجد بھی ضروری ہے تو وہ سامنے آپ کو دیکھیں مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی اچھا اگر ہم دوسری گلی میں جائے تو وہاں پر آپ کو امام بارگاہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو یہ پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر مل کر رہتے ہیں اچھا مندر جو ہے وہ انیس سو اٹھارہ سے جو ہے وہ یہاں پر قائم ہے جب یہ ہندوستان ہوا کرتا تھا یہ جگہ آپ تو پاکستان ہیں تو اس وقت جو ہے وہ دو بھائیوں نے اس مندر کو تعمیر کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تمام مذہب کے لیے عبادت گائے بنائی تھی تاکہ کوئی اچھا یہ ہسپیٹل بیک سائیڈ پر کوئی مریض اگر یہاں پر آئے تو وہ یہاں پر اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں تو مندر بھی پرانا تاریخی مندر انیس سو اٹھارہ سے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور آج تک مذہب کی وجہ سے یہاں پر کوئی لڑائی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ ہم ابھی مندر میں تھے تو وہاں بات کر رہے تھے وہاں کے جو رینو ماتے یا بندے تھے ان سے ہم بات کر رہے تھے تو وہ ہمیں یہ کہہ رہتے کہ آج تک یہاں پر کوئی ایسی کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آئے تو دیکھیں یہ خوبصورتی ہے سامنے مندر یہ چرچ اور وہ مسجد تو میں یہی کہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی ہم نے جو یہ جو واقعہ ہوئے ہیں اس پہ ہمیں افسوس ہیں اور ہم مضمت کرتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا تھا جنہوں نے قرآن شریف کی بے حرمت ہی کی تھی آپ ان کو پکڑیں ان کے لئے قانون موجود ہیں ان کو سخت سے سخت صدا دلوائیں لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اس کی یار میں تمام مذہب تمام لوگوں کو آپ پکڑ لیں چودہ اگرس کا دن تھا انتہائی افسوسناک وہ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا وہ بچے پاکستانی جنڈے جو ہے وہ سینے پہ لگائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آئے ہیں تو اس کی میں مضمت کرتا ہوں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر یہ اکیڈمی کا نام بتا ہے یہ تارک لطفیر صاحب کی اکیڈمی ہے اچھا اور یہاں پر کب سے آپ اس کو چلا رہے ہیں یہ تقریباً دو سے تین مہینے ہو رہے ہیں جو انہیں سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے اچھا اور یہاں پر ہر مذہب کے بچے کہلتے ہیں ہندو حیسائی اور مسلمان سب مطلب یہاں پر ایک ہی برابر ہے ہمارے ساتھ اچھا اور ہمارے یہاں کا تو آپ کو خود پتہ چلے گا یہاں پر مسجد چرج اور مندر اور امام بارگاہ سارے ایک ساتھ ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ سارے بچے اچھا بہتر ہو گیا تو کیا ٹائمنگ ہے ایکیڈمی وغیرہ کی ٹائمنگ ہمارے سارے چار بجے سے لے کر سارے سات بجے تر ٹائمنگ ہے اچھا اور اس علاقے کی خوبصورتی تو آپ نے بتا دی کہ سب تو یہاں پر کوئی ایسی واقعہ تو کوئی پیش نہیں آتا مذہب کے نام پر شکر اللہ بھاک کبھی تک ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے برقبازی میں یا کون فرستی میں یہ چیزیں جو ہمارے سے دور ہے یہ سن انیس سو اٹھارہ سے مندر بنا ہوا ہے اور یہاں دو بھائی تھے بدیئیں تھے وہ انہوں نے یہ ہسپیٹل بنائی تھی اس دوران تو جو پارڈیشن ہوا تو وہ پھر یہ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر انیس سو ساٹھ میں جا کے یہ کیم سی کے ہاتھ میں آیا اور جو کیم سی کے ہاتھ میں آیا تو کیم سی نے اپنا اسحاب کتاب چلایا تو کچھ سے پہلے کا ہے پارڈیشن سے پہلے کا یہ سن انیس سو سنٹالیس میں تو سمجھو پاکستان بنا ہے سن انیس سو اٹھارہ کا بنا ہوا ہے مندر اور یہ بنا تھا مریضوں کے لیے جو یہ مریض داخل ہوتے تھے یہ ان کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا جیسے ہمارے مسجدے تھے مسجدے تھے یہ سب چیزیں انہوں انہوں نے مل کے بنائی تھی دونوں بھائیوں نے جیس بھی دھرم کا بندہ آیا ہے تو یہاں عبادت بھی کر سکتے سب پیار موپت سے رہتے ہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں کا اعترام کرتے ہیں پیداشی یہیں کی ہے اور اس وقت ساٹھ سال تو میری ایج ہو گئی ہے بہرحال کبھی اتفاق نہیں ہوا ہاں ویسے ہسی مزاگ میں کسی سے لڑائی جگڑا ہو جائے دینی لیول پہ کوئی آج تک یہاں ایسا مسجدہ نہیں ہو باقی سنتے آئے وہاں فلانہ توڑ پھوڑ کر دیا وہاں یہ کر دیا لیکن ہمارے یہاں کبھی آسانی شکر ہے اس کی وجہ کیا بہتی ہے وجہ کے آپس میں ہم لوگ سمجھو سب یہاں رہنے والے رہائشی ہیں اور تقریباً کافی ارتے سے رہ رہے ہیں کسی کو ستر سال ہو گئے کسی کو سو سال ہو گئے اس طریقے سے اسی تیار موپت کے حساب سے لوگ رہ رہے ہیں تو نائی تفاقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یاد ہے آپ کے والدین والد کان سے آئے تھے دادا کان سے آئے تھے وہ امرض سرکے تھے دادا ہمارے والدہ ہماری پاکستانی تھی یعنی اس رکھ تو ایک ہی تھا انڈیا پاکستان ایک تھا پارٹیشن کے بعد یعنی ہمارا آدھا خاندان ادھر تھا آدھا خاندان ادھر آگئے تو ہم جب سے ہی ہیں بلکہ شروع سے ہی ہیں پیداش ہمارے یہاں کی ہے اور انشاءاللہ ہم ملیں گے کسی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ